بلکل والا پانسی پاکار دا دا ہماشومان دی پاک پر اختی دی دا دی سرغزیاتی دیر ظلم دی دا خلقو بلکل نی دی پریغوستال پاکار پایا و شانم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں حوزیشان آج قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوا قرارداد پاکستان تحریک انصاف کے علی محمد خان نے پیش کی قرارداد پاکستان میں جو بچوں کے ساتھ جنسی زیارتی ہوتی ہے اس کے حوالے سے تا قرارداد کے حلاب پاکستان پیپلز پارٹی گئی لیکن پھر بھی قرارداد اکثری اطرائے سے جو ہے وہ پاس ہوا قرارداد بچوں کے ساتھ جنسی زیارتی کے حوالے سے تھی کیونکہ پاکستان میں آج کل یہ واقعات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اس کی جو سزا تجویز کی گئی قومی اسمبلی کے ممبران کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ سرعام پانسی دی جائے تو اس قرارداد کے حوالے سے پشاور کی شیری کیا رہے رکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان سے چونکہ یہ کیسز پچھلے دو تین سالوں سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کو یہ تو مطلب ایکسٹریم بروٹریلیٹی ہے تو اگر اس طرح تو یہ کنٹرول نہیں ہوتے ایک دو کو اس طرح کی سرعام پانسی دی جائے تو لوگ عبرت لیں گے اور اس طرح کی واقعات کم ہوں گے اس طرح کی ملزموں کو برای سرعام اگر سزا نہ دی گئی تو یہ بیماری میرے حال میں دن با دن اور بڑھ جائے گی تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے کہ اس قراردات سے یہ بیماری کافی حد تک مطلب کم ہو جائے گی ہماری معاشرے میں اور یہ مطلب ہم اس کی پوری سپورٹ میں آو بلکل کم خلق چی ماشو مانو شا زیادے کی جنسی تیری کی مونگ دا دو پاکی او آغسراد سرام پانسی ملاش بلکل مونگ دی سر اتفاک ہر دو پاکی کری دو پانسی ملاش بلکل مونگ دی سر اتفاک تی ہر دو پانسی ملاش بلکل دن دن کے بلکل دنیا در دنیا کی بیر کام کردی اس طرح ہوگا کہ دوسرا لوگ جو لوگ ہیں وہ عبرت حاصل کر پائیں گے اگر اس طرح یہ واردات ہوتے رہیں گے اور ہم اس کا کوئی حال نہیں لیتے رہیں گے تو یہ سلسلہ جارے رہے گا اگر اس کو سرعام پانسی دی جائے تو ہمارا اسلام بھی ہمیں اس طرح بتاتا ہے اور لوگ اس سے عبرت لے گا اور یہ عبرت کا نشانہ بننا چاہیے ضرور جی بالکل ناظرین آپ نے پشاور کے شہریوں کی رائے جانی سب کا یہی کہنا ہے کہ اس جیسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے تاکہ اس جرم کا روکتام کیا جا سکے اور جنسی زیادتی جو بچوں سے آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے اس میں کمی آسکے پشاور کی شہریوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسمبلی میں آج جو قراردات پاس ہوا اس کو بل کا بھی ایک شکل دیا جائے اور ایک متفقہ بل اور قانون منظور کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو سریعام پانچ سی دی جائے اور بائی کی لوگوں کو سبق مل سکیں